نیوز نائٹ شخصیت کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اس کی عید میں سمجھ دوں کہ بہت ہی مختلف ہے پہلے سے بہت حد تک مختلف آپ جب نام سنیں گے جب آپ چہرہ دیکھیں گے رابی پیرزادہ اسلام علیکم رابی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اور آپ سے پچھلی ملاقات اس وقت تھی جب میں کشمیر کے لئے لڑ رہی تھی اور پورے دنیا نے دیکھا کہ کشمیر کی آواز کیسے دبا دی گئی میرے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ کی راستے میں جو بھی کام کرے نا اللہ آپ کا سہارا بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سہارا دیا مجھے پورے پاکستان میں بہت سہارا دیا آپ یقین کریں کہ میں اوہ دس لائف تو اللہ اور پیپل وہ سپورٹڈ میرے سپورٹڈ میرے سپورٹڈ میرے نیوہ میں آپ کی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی آپ کا رسپونس دیکھ رہا تھا بڑا زبردست ہے اس کو بھی مجھے پچھلی عید میں اور اس عید میں فرق تو ہے پچھلی عید پر اگزیکلی یہ فرق ہے کہ میں پچھلی عید کے اوپر آپ کو بتا کہ پورا رمضان ہم سنگرز آرام سے بیٹھتے ہیں تو عید پر ہمارا کمائی کا ٹائم ہوتا ہے جا تو عید کے اوپر ہمارے جو کانسٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے کوئی پچھس تیس لاکھ روپے دور آرام سے بن جاتے ہیں عید کے ڈیس کے فرن اگلے ہفتے کے اندر تو اس دفعہ پچھس تیس لاکھ نیکیاں ملیں گی تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا کی تھی میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ پچھس تیس لاکھ نیکیاں اس وجہ سے ملیں گی کہ اس دفعہ آپ کا رمضان بھی مختلف گزرا پہلے جتنے رمضان گزرے ہوں گے اس سے دیکھیں پچھلے رمضان ابھی رمضان رکھتی نہیں پہلے اس سے پہلے رکھتی تھی دیکھیں میں بلکل ہی الحمدللہ جھوٹنی بولتی میں پچھلے رمضان کے اندر نور بی بی ڈرامے کی شوٹ کر رہی تھی اسمان پیرزادہ میرے والد بنے وے تھے کون والدہ بنے وے تھے گوھر رشید جو تھے وہ میرے ہزبند بنے وے تھے تو ماشاءاللہ بڑا بڑا دراما تھا اور اس درامے کے اندر میں واحد آرٹس تھی کہنا نہیں چاہی گی بات ہو جائے گی برا بھی لگا کچھ لوگوں کو لیکن آپ نے چونکہ ایسے کیا کہ میں واحد بندی ہوتی تھی جو روزے رکھتی تھی اور دوپیر کے کھانے چل رہے ہوتے تھے چاہ چل رہی ہوتی تھی ان کی اور انفیکٹ جب ہم افتاری کے پر آرکے بیٹھتے تھے تو سب میرا روزہ ہوتا تھا لیکن چیزیں بیٹھتے سب تھے افتاری سب کرتے تھے اور پہلے سے کھانا شروع جاتے تھے ادان سے بھی پہلے تو مجھے یہ چیزیں لگتے ہیں مجھے برا نہیں لگتا تھا اب میں آکے سوچتی ہوں کہ ہم کتنی غفلت کے اندر ہوتے الحمدلللہ روزے رکھتی تھی لیکن اس طرح سے نماز نہیں پڑتی تھی اس طرح سے اللہ کو ہر وقت یاد نہیں پڑتی تھی اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سمجھ کے پڑھنا میں ساری زندگی لوگوں کو کنونس کرتی رہی کہ نماز پڑھنی ہے قرآن پاک پڑھنا بس پڑھو جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ یہ میں نے اس رمضان کے اندر میں نے دین کو سمجھا ہے اس سے پہلے میں نے سمجھ نہیں آئی تھی دیکھیں آپ نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کو سواب ہوتا ہے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ کو سواب ہوتا ہے میں جو تسبیح پڑھی ہوں مجھے اس کا سواب ہے لیکن جب مجھے مطلب سمجھ آجا ہے مجھے نماز کا مطلب سمجھ آجا ہے میں رکو میں کیا کر رہی ہوں میں سجدے میں کیا کر رہی ہوں جب مجھے پہلے میں پڑھتی تھی نمازیں مجھے مطلب ہی نہیں پتا تھا کہ میرا رب سب سے عظیم ہے رب میں نے تیری حمد کی اور تیری حمد سن لی تو نے میری سنا سن لی یعنی کہ اگر آپ نماز کا مطلب دیکھیں وہ اتنا خوبصورت مطلب ہے کہ وہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے and the same goes with قرآن پاک آپ ایسے تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صورت یاسین ہاں exactly کہ وہ ایمان میں ہی لانے والے کچھ لوگوں کی دل کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نہیں وہ کر دیا اب قرآن پاک کے ساتھ لوگ کیسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ بھائی اسی کے اندر فلا ہے اسی کے اندر بربادی ہے تصویر پکڑ لی اچھا یہ پتے کیا ہوتا ہے یہ ریمائنڈر ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ ایسے بیٹھ ہوں گی آپ بات کر رہے ہوں گے مجھے نہیں یاد ہوگا یا میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے دیکھیں اللہ کا ذکر کیا ہوتا اب یہ اسلامی پروگرام بن جائے کہ وہ چھوٹی سے بات کریں اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا نہیں ہوتا اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے یاد رکھی نماز پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اچھا یہ بات نہیں ہوئی اچھا میں نے کسی سے بات کرنی ہے فون کرنی ہے تو دعا کر لی رب شرح لی صدری کہ اللہ میری زبان سے اس کے دل کے پر اثر ڈال دے نہیں میں تسبیح کی بات کر رہا تھا تسبیح وہ بینی زیر بھٹوں میں نے بھی پکڑی ہوئی ہوتی عمران خان صاحب نے بھی پکڑی ہوئی ہوتی آج کل اور وہ اس کو جو ہے ایک کچھ بیاری بات ہے نا دیکھیں جب ہندو یا سکھ جو ہے وہ جب اپنے نظر آتے ہیں وہ اپنا مذہبی جب وہ کرتے ہیں تو ہمیں برے نہیں لگتے جب ہندووں نے بندی لگائی ہوتی ہے یا سکھوں نے پکڑی ہوتی ہے تو کہ کسی مسلمان نے تحذیب پکڑی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا فرشتوں کو علم ہوتا ہے فرشتوں کو غیب کا علم تو نہیں ہے فرشتوں نے آپ کی باتوں سے آپ کی عرکتوں سے پتا کرنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو جب فرشتہ آئے گا اور ہر وقت میں استغفار کر رہی ہوں گی یا میں الحمدلللہ تو تسبیح سے پہچانے گا آپ کے ذکر سے پہچانے گا آپ کے دل سے پہچانے گا مجھے اپنے تصویر کیا ہے؟ مجھے اپنے تصویر کیا ہے؟ لنگ بلنگ چیزوں کا شوق ہے اس لئے میری اٹھلید ہوتی ہے یہ بھی میں مکہ سے لے کر رہی تھی مجھے بہت شوق ہے ابائے کا تصویر کا اب دیکھیں ابائے والی خواتین سے تو میں بھی غبرایا کرتی تھی ایک ٹائم مہتا تھا کہ میں بیکری مجھے آئیدہ لازت تائم میں جینز پہنی ہوئی تھی تائٹ سی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو بیکری کے اندر ایک بائے والی خاتون نہیں اور میں اپنی عادت ہی مطابق میں نے کہا پھر میں ایسے کرتے ہیں سائٹ پہ جا کے کھڑی ہوئی میں نے کہا میں کیا کروں یہ مجھے ایسے دیکھے گی جیسے میں کافر ہوں میں کافر ہوں بھائی میں نے تو مغربی کپڑے پہنے گا اب جب میں بائے کے اندر جاتی ہوں تو میں نے لوگ پچاندے تو فیس کور کیا ہوتا ہے تو جب کئی موڈرن لڑکی میرے سے دور جا کے کھڑی ہوئی کہ مجھے بس وہ بنا دے کہ میں تجھے پسند نہ جاؤں جب آپ اللہ کے پسند نہ جائیں گے آپ پوری دنیا کو ایسی پسند نہ جائیں گے لیکن یاد تو آتی ہوگی وہ پچھلی شورت پچھلی پتہ ہے کہ ایک لائٹس کے اندر ایک لوگوں کی واوا کے اندر خیر واوا تو ابھی بھی ہے میں آپ کو سچی بتا ہوں واوا تو ابھی بھی آپ کو اپریسیشن جو ہے وہ تو ابھی بھی آپ کو مل رہی ہے لیکن وہ ایک چکاچون سی زندگی ایک ہلے گلے کی زندگی ڈیفرنٹ زندگی میں اس کے بات کر رہا تھا کہ وہ یاد تو آتی ہوگی لائسٹ یئر میں نے کوک کا نہیں ہوتا فوڈ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ جو نہیں ہوتا فوڈ کا فیسٹیبل ہوتا ہے بڑا سا جس میں کانسٹ کرتے ہیں ہمیں پیسے بڑی زیادہ ملتے ہیں اور ہزاروں لوگ ہوتے ہیں تو لائسٹ یئر آئی وینڈ دیر پورا کراؤنڈ جو تھا چکرا تھا رابی رابی میں تو بھول گی تھی یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے تو وہ ایک دم سے میں سوشل میڈیا اسی در سے نہیں دیکھتی کہ مجھے دوبارہ سے واپس کیونکہ اکثر لوگ واپس سے لے راتے ہیں تو وہ علی زفر کا کانسٹ ہے جس میں لوگ علی علی بول رہے تھے بڑا اچھا اچھا میں نے وہ کانسٹ دیکھا نا ایک دم سے میرا دل اسے دوب سا گیا میں نے کہا یاد میں یہ مومنٹ کبھی نہیں دیکھوں گی میں نے دیسیجن کرنے سے پہلے کانسٹ کیوں نہیں کیا اب میں کبھی زندگی میں کسی سٹیج پر نہیں سنوں گی رابی 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 میں نہیں جو انتے ہیں کہ میں رمضان سے پہلے کی بات ہے میں بڑی ڈپریس ہی پھر مجھے ایک مولیمہ نے بتایا کہ جب دیپریس ہوں تو اللہ علی بلہ تو میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا اس کے بدر میں نے ریلائز کیا میں نے کہا یاد کب تک آپ کو یا مجھے کوئی بندہ دنیا میں کوئی بندہ لکھ کے بتا دے مجھے چودہ فروری کو مرنا یا میں نے فرسٹ اپریل کو مرنا ہے یا میں نے کسی کو پتا ہو تو جو مجھے یہاں پر رابی رابی کہہ رہے ہیں کیا پتا کل کو فرشتی اللہ تعالیٰ کو بولے رابی 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 یہ تیری بندی ہے جس نے جب اسلام کو لوگ بھول رہے تھے یا جدہ ہو رہتے یا اسلام کی طرف جو لوگ آتے بھی تو آپ کو بتا ہے ٹیمپریری فیز آتا ہے سب کے اوپر آتا ہے یہ تو آپ شو بیس کے لوگوں کو دیکھتے نا اسلامی ہو کے آپ اپنی جنرل لائف میں دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اوپر دین آ جاتا ہے وہ نمازیں پڑھنا داڑیاں رکھ لیتے ہیں مزید جانا شروع کر دیتے ہیں میرے ایک ہفتہ بات یا میں نے دیکھے میں ایک سال بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میں وہ بندی کی ٹھیک ہو جاتے ہیں واپس اپنی دنیا وغیرہ میں چلے جاتے ہیں جو ایک ایک جوش ایک جنون کے ساتھ آتے ہیں لوگ داڑی بھی رکھتے ہیں داڑی رکھ لیتے ہیں مثلا رمضان کے اندر بعض لوگ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں خواتین اتنا اتنا وہ کر کے گلوز پہن کے واپس جینز اوبر میں نے جاتے بھی دیکھی ہیں اپنی قریبی خواتین جابی تو نہیں چلے جائے گی دیکھیں شو بس کے لوگ واپس کیوں جاتے ہیں کبھی سوچیں واپس کیوں جاتے ہیں شو بس کے لوگ کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی کام ہوتا ہے میں پندرہ سال کی تھی جب میں نے کوری بڑی دارڈیاں سے کام شروع کیا تھا میری پوری زندگی شو بس میں گزری میری پوری زندگی گانے میں گزری اور ایک دم سے اکیلی رہ گی اب میں کیا کام کروں گی مجھ تو کچھ نہیں بتا میں کاب جاؤں گی اوف میں بیکری جاؤں گی مجھے لوگ نہیں پہچانیں گے میں وانا جاؤں گی مجھے لوگ نہیں پہچانیں گے ختم ہوگی رابی میں پیسے کھاؤں سے کماؤں گی موویز تھیں پاکستان کے ڈراما تھے وہاں پر کانسرٹ بھی تھے یہ ساتھ دیفنس کلب والوں نے مجھے فیملی کالا کیلئے کانسرٹ کیلئے بھلایا بہتر بڑے اچھے پیسے بھی دے رہے تھے تو وہ دیفنیٹلی مجھے بھی تیار اب میں پیسے کہاں سے کماؤں گی ناجم صاحب میں وہ خوش کسمت انسان ہوں جس نے اپنی زندگی میں کبھی کیلیگرافی نہیں کری بھی لاکھوں روپے کی میری پینٹنگز اور کالیگرافیز بکری ہیں لاکھوں روپے کی الحمدللہ اور میں اسی ہوں کہ میرے پورے گھر میں دیکھ لیں اردو کی رائٹنگ میری ابھی آپ چلیں گے میں آپ کو دکھاتے ہوں میں لائیو لکھ کے دکھاؤں گی میں اردو لکھوں گی میں ارابک لکھوں گی میرے میں ایک موجزہ ہوں اللہ کا موجزہ یہ نہیں ہے کہ ساں آپ شہر جانور مگر مجھ سے پیار کرتے ہیں موجزہ یہ نہیں ہے کہ میں کہیں پر بھی چلی جاؤں الحمدللہ میں ایک دفعہ مام بارگاہ میں گئی یہ بڑا زبادرست قصہ ہے میری پوری ٹیم کپٹل کی ٹیم آپ بھی جانتے ہوں گے وہ ساتھ تھے تو وہاں پر ان کے جو زلجنہ تھے جو میں کسی کی بھی دل ازاری نہیں کرنا جاری وہ تھوڑی سے ان کی طبیت خراب تھی وہ غصہ کر رہے تھے میں ایک سننی بن دی میں انٹریو کرنے کے لئے گئی میں وہاں پر گئی میں نے کہا بھائی لیٹ می ڈو ایٹ وہ گھوڑا وہ زلجنہ انہوں نے ایسے کر کے ہی ہوں سر نیچے کیا اور میں اس کو پیار کر رہی ہوں اللہ کا یہ معجزہ کام تھا میں معجزہ کو پہچانتی نہیں تھی جو کام میں کر سکتی تھی ایک بندی کراٹے بھی کر رہی ہے وہ بلیک بلڈ لے رہی ہے کراٹے میں گول میڈل لے رہی ہے ایک بندی جہاز چلا رہی ہے ایک بندی کار ریسنگ ہیوی بائک چلا رہی ہے وہ ایمنیشن ایسے چلا رہی ہے اللہ نے مجھے پہلے کتنی تھی ہے جب اللہ نے مجھے شوبت سے اٹھایا اللہ نے میرے ہاتھوں کے اوپر علم دیا مجھے پہلے نہیں سمجھائی میں بڑی ڈپریشن میں نے کہا میں کیا کروں گی میں نے اللہ لکھا پھر میں نے پہلا خانہ کعبہ بنایا جو میں نے اببو کو گفت کیا پھر میں بناتی گی بناتی گی میں اللہ کا نام لکھتی گئی مجھے کسی فونٹ کا نہیں پتا اب تو خیر تھوڑا بات اب میں جھوڑا بات سٹڈی کیا ادھر ادھر سے ایس سچ میں نے کوئی ریگولر تعلیم نہیں لی مجھے نہیں پتا سلس کیا ہے دیوانی کیا ہے نس تالی کیا ہے اب تھوڑا بات آئیڈیا ہو جاتا ہے میں نے نہیں سیکھا میں نے نہیں سیکھا اب میں نے پینٹنگ اس کے بعد جب میں نے پینٹنگ شروع کی اللہ نے کہا کہ شاید اس کے اندر اس کو پیسے کیونکہ آپ کو بتا ہے مسلمان میری کیلیگرافیز لندن زیادہ جاتی ہیں اور میری جو پینٹنگز ہیں جیسے گھوڑے وغیرہ میں نے بنائے ہیں وہ مسلم کنٹریز میں زیادہ جاتے ہیں پہلا نہیں سوچا کہ مسلمان تو شاید یعنی کہ عام آدمی کو آپ ایک پیغام دیتی ہیں کہ اگر you will turn to Allah تو گھاٹے کا سودا نہیں رہ گا اللہ تعالی کرم کریں گے اللہ تعالی کرم کریں گے آپ you have to faith یہ جو لوگ واپس جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ اور میں فیتھ کریں ہوں blind faith اللہ تعالی کے اوپر اللہ تعالی نظر ہی نہیں آتا اللہ تعالی نے تو کبھی مجھے سامنے دکھایا نہیں اتنے ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کی بیادت کر رہے ہیں اللہ تعالی یہ رابی پیرزادہ کیوں دیکھ رہا ہوگا اور بہت ساری خواتین بندوں کی بات تو آپ چھوڑے بندے تو بہت سارے تھے خواتین اس طرح دین کی راہ میں کیوں چھوڑے گئے کیوں چھوڑے گئے خاتا پڑ گیا خاتا پڑ گیا اللہ تعالی کے اوپر لیکن وہ بھی ازمائش ہو سکتی ازمائش میرے پر بھی آئی میں کوئی شروع سے ہی پینٹنگ دھوڑی بیشنا شروع گئی میری پہلی پینٹنگ بھی گئی دیڑھ لاک روپے اور پھر مجھے اسلامیک لیکچرز اب آپ یہ دیکھیں اللہ کا I'm being paid for اسلامیک لیکچرز مجھے کوئی لنڈن کے مدرسے کے لوگ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں سیکھ رہی ہوں میں بہت محنت کری ہوں مجھے ابھی مولیما مد بناو میں ہر ایک کو بولتی ہوں میں ہر ایک لیکچرز میں بولتی ہوں کہ مجھے تو سیکھتے ہیں ابھی سال بھی نہیں اٹھ مہینے ہوئے ہیں میں مولیما نہیں انہوں نے کوئی تھے لنڈن کے مدرسے والے تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پر لیکچرز اتنے پیسے دیتے ہیں اس وقت جب میں شوز کر رہی ہوتی تھی جو ڈیو میرے لاستا سنگیچنٹر ٹیونز ویڈرابی پیزادہ پتہ پی ٹی ٹی ٹیٹی ویڈبی نے میرے پیسے بھی نہیں دیا پی ٹی 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 بہت سارے لگوں کے نہیں دیا میرے پیسے دے دیتے ہیں بھائے سے اس لئے کہ میں اسلام کی طرف آگی پچھ براہ تو میں اللہ انہ سے لے لے گا کافی پیسے نہیں دیا انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالی نے مجھے اتنے ہی بیسے جو پی ٹی وی شوز میں دے رہے تھے اسلامی لیکچرز کی طور پر بجوائے اب میں نے اپنی حلال کی کمائی کو الگ کرنا شروع کر دیا میں یہ نہیں کہتی وہ حرام کی کمائی تھی بیٹھ یہ بہت پاک کمائی ہے سمجھ لیکن جو اللہ کا نام لکھ کر یا اللہ کا نام بول کر آتی ہے میں کبھی شعبیس کی کمائی کو جو میں نے کیا میں اس کو حرام اس لی نہیں کہتی کیونہ میں بہت محنت کرتی ہم سب بہت محنت کرتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس بندے کا کیا پتہ یہ جو کیمرے والے بھائی ہیں یہ اللہ کے نظرین میرے سے زیادہ محتبر ہوں میں تو کسی کی کمائی کو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن وہ بہت پاک کمائی تھی اور میں نے جب سنا تھا کہ خانہ کعبہ جب بنانا تھا انہوں نے پاک کمائی سے کیا تو میں نے پاک کمائی کے پیسے الگ کرنا شروع کر دی میں فرس ٹیم بتا رہی ہوں میں نے ایک پاؤچ تھا اس کے اندر میں مکہ سے ہی لائی تھی میں نے وہ پیسے ڈالنے شروع کر دیا جب میں نے اس کے اندر پیسے ڈالنے شروع کر دیا اس ہفتے مجھے لیکچرز کی بہت سارے پیسے ملے مجھے کیلگرافیز کی پیسے ملے مجھے پینٹنگز کی پیسے ملے میں سارے جمع کر دی رہی پھر میں نے سوچا کہ دیکھو میں کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ شو بیس کی کمائی سے نہیں ہے پھر میں نے ایک نیاب کام سوچا کہ میں ابائے کا کام کروں گی اور ابائے کا جو ایک ایک دھاوہ ہے ایک ایک کپڑا جو ہے وہ میری دین کی کمائی سے ہوگا وہ پیسے میں نے الگ کیے پھر میں نے تھوڑی سی اس سے کوشش کی اور الحمدللہ بس پر کر دے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز آرہی آپ شروع کر رہی ہیں اب یہ بزنس شروع کر رہی ہیں یہ بزنس شروع کر رہی ہیں اور یہ جو لڑکیاں جیسے میں بھی کہ اب آپ نے میرا بایاہ دیکھا this is not less than any good suit لیکن صرف فرق اسمیں اور عام کا پڑو میں یہ بھی کہہ رہا ہے اور فرقہ رہا ہے اور ہم خواتین کیوں نہیں ہے بایاہ گرتی معذرت کہا آپ نے کمانا تو ادھر سے بھی شروع کر دیا نہیں آپ کی معذرت بالکل میں نے کمانا نہیں شروع کیا اللہ نے مجھے رزق بھی جا ہر انسان کو حق ہے کہ وہ حلال رزق کمائے صحیح اللہ نے رزق بھی جا اللہ نے کہا یقین تو دیکھیں جو رسک آپ کے پاس ہے نا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اگر آپ کو پیسے ملنے ہیں نا آپ کو پیسے میں اگر شو بز نہ چھوڑتی میں جا کے انڈیا کی مووی کر لیتی شاید میرا رسک بڑھ جاتا دیکھیں دماغ میں ہوتا ہے یہ کونسٹ کرانے ہیں دس لاکھ روپے دے رہے ہیں دس لاکھ روپے تو آ رہے ہیں نا وہ کون سی کمائیے جو دیکھی نہیں جب آپ کا رسک آپ کی قسمت میں ہوتا ہے اب آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے لینا ہے آپ نے اس کو اللہ کو نا خوش کر کے لینا ہے یا آپ نے اس کو اللہ کو خوش کر کے لینا ہے تو اللہ نے میری قسمت میں رسکتا تھا اور الحمدللہ کہ مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے مائی فیاملی سٹیکنگ گیا رافت وہ تو بلکہ زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے انہوں نے تو فائننچلی گھر کی بڑا خیال رکھنا شروع کر دیا میرے جتنے پیسے ہوتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ وہ میری آخرت کے لئے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی فلاح کے لئے ہوتے ہیں یہ جو میں چلا رہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں ابائی سے جو میں پیسے بنا رہی ہوں یہ پانچ عورتیں ہیں ادھر پرانے پیچھے گاؤں کی رہنے والی ہیں میرے پاس آئیں یہ بھی یہ قصہ ہے آئیں اور آکے کہتی ہیں رابی ہمیں پتہ چل گیا آپ کون ہیں میں گاڑی لے کر اندر آرہی تھی میری آیا جی نے مجھے بتایا کہ وہ کچھ عورتیں ہیں میں نے پھر ڈرائیور پہ کام ہے کہ بھائی تو گاڑی اندر آرہی ہوں میں نے پھر ڈرائیور پہ چلا دی نہیں میں اوتر آئی ہوں میں نے کہا جی میں کون ہوں کہ ہم نے ویڈیو دیکھی تھی آپ رابی پیرزاد ہیں آپ وہ سنگر ہیں میں نے کہتی ہیں کہ ہم ایک سال سے آپ بچے ان کے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہم پہ بچے کام کرتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تو کام ہی نہیں کر رہی ہیں آپ پیسے اللہ تعالیٰ کہاں سے دے رہے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کر رہا ہے وہ عطم جی کہتی ہے ہم آپ کے گھر کا کام کریں گے فریو آف کواسٹ ہم آپ کے کپڑے سییں گے ہم یہ کریں گے ہم کھانا بنائیں گے ہم فلانا کریں گے ہم کچھ بھی کریں گے کیونکہ ساری گلی نے انہوں نے کام سے فارغ کر دیا لیکن ان کے گھر میں الحمدلللہ چولا جلتا رہا کیونکہ اللہ نے ایک گھر میں رابی کو پیسے دینا شروع کر دیا تھے اللہ کے دیکھیں سسٹم کہاں سے چلتا ہے تو لیٹرلی it brought tears to my eyes کہ اللہ نے مجھے کتنا پیار دلوایا ہے مجھے نہیں ضرورت کہ مجھے کوئی آٹس پیار کرے رابی کے نارے ہیں اس طرح بھی اس کی ایک ساتسفیکشن ہوئی الحمدلللہ دل کو اتنی نام مل جاتے وہ عورتیں کہ انہوں نے کہتی کہ تم صبح سے شامتہ کام کرو کون کس کے لئے مفت کام کرتا ہے وہ کرتی ہیں صرف اس لئے کہ ہم اسے عقیدت رکھتی ہیں انہیں نہیں بتا رابی پیچھ زیادہ کون ہے انہیں نہیں بتا اس کے ساتھ کیا ہوا کیا انہیں بتا ہے وہ اب پیسے نہیں کماتی چلیں رابی ہم پہ ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر دین کی طرف آنا لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ڈیوٹی ہے پانچ وقت کی ڈیوٹی ہے پھر اللہ کو یاد کرنا پھر تمام چیزوں کی پابندی کرنا جس کا حکم دیا گیا اور خاص طور پر شو بس کی شخصیت کی طرف سے اس لئے آج کا جو پروگرام تھا خاص طور پر میں نے رکھا رابی پیر زیادہ کے ساتھ رابی سے مزید بات ہوگی اس بریک کے بعد ناظرین بات کر رہے ہیں رابی پیر زیادہ کے ساتھ رابی مہار ساتھ موجود اور سب سے بڑی بات پھر وہی کہ اللہ کی طرف آ جانا ایک بڑی بات پچھلی عید رابی پیر زیادہ کی باقی کسی اور طرح سے تھی پچھلا پورا سال پچھلی پوری عمر جو تھی کسی اور طرح سے تھی اور اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے رابی میں تو یہ دعا کرتا ہوں ویسے کچھ آپ نے مجھے جنید جمشید کا ٹیچ نظر آ رہا ہے اچھا یہ بھی ایک بڑے مزید کی بات ہے کہ جب تک جنید بھائی زندہ تھے بڑی دفع موقع ملا کے میں ان سے ملوں میں ان سے کبنی کے طرح آگے بھاگ جاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں ان سے ملوں گی مجھے شرم اندی کی ہوگی وہی جیسے برکے والی خاتون سے نہیں بھاگتی تھی کہتی تھی یار مجھے اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بھی تو انسان ہے اور ان کی اور میری سٹوری کافی حد تک ملتی ہے جنید بھائی کے ایک بھائی ہے جب میں بہت پریشان تھی انہوں نے مجھے امریکہ سے فون کیا کیونکہ مولانا تاریخ جمیل صاحب سے میری بات تو رہی تھی تو شب مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ان کو کہا کہ اس کو ذرا فون کر کے بتاؤ تو انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا میں تو کشمیر کیلئے بات کرتی میں سج جاتی ہوگی ان کو بھانے بولا انہوں نے کہا نہیں تم کسی بھی چیز کے اوپر یہ نہیں کر سکتی جو جنیب بھائی تھے یہ ان کے الفاظ ہیں وہ ایک کیچر میں لگاوا پودا تھے ایسے کر کے وہ کھاڑ لیا نکل آئے آپ جو تھی نا وہ سیمنٹیٹ پول تھی آپ کو نکالنے کی نہیں اللہ نے جھٹکا دینا تھا اور خدا کی قسم وہ ایسا جھٹکا تھا نا کہ مجھے لگا میں مر کے زندہ ہوئی ایک عام خاتون تو خود بھی چلو ایسی کوئی حرکت کر لے کوئی بات نہیں کچھ ہو جاتا ہے میرے جیسی لڑکی کے لیے جب کشمیر کی سٹرگل پی کے اوپر تھی جب میں انڈیا کے ڈیلی ٹیلیویجن کی ہیڈ لائنز کے اوپر تھی پاکستانی میڈیا پتہ نہیں انڈیا سے ڈر کیا کس وجہ سے اس کو نہیں بتا رہا تھا اس ٹائم پہ میرے ساتھ یہ ہوا تو میں تو شیٹرڈ ہوگی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک دفعہ مر چکی ہوں ہوا کیا یہ سارا کچھ ہوا کیا جو بھی ہوا نہ میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کی طرف سے دو کام ہوئے ایک اللہ کی طرف سے ہوا کہ میں چونکہ بلکل برائیوں میں نہیں تھی آپ مجھے بتائیں کہ لوگ مجھے بڑی بڑی باتیں کھڑتے ہیں مجھے کوئی شو بس کا بندہ بتا دے کوئی شو بس کا بندہ بتا دے کہ میں نے افیر چلایا شو بس کے اندر کوئی شو بس کا بندہ میں سب کو یہ چیلنج پہلے بھی دیتی تھی اب بھی دے رہے ہیں آپ نے میرے پروگرام میں میرے خلق بات کی تھی کوئی بتا دے میں نے کبھی شراب پی ہو میں نے کبھی سگریٹ پیا ہو میں کبھی ڈانس پارٹی پہ گئی ہوں میرے کانسٹ کی آفٹر پارٹی پہ میں نہیں جاتی تھی میرا کریکٹر کیسا تھا یہ شو بس میں باہر کے لوگوں کو نہیں بتا رہی یہ شو بس کے سب آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے مجھے کوئی ایسی تصویر ویڈیو دکھا دے کہ میں ڈانس پارٹی پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ مجھے شوک ہی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ چونکہ اپنا کو غلط نہیں سمجھتی یہ فیل سے باہر نہیں آئے گی اللہ نے دنیا کو مجھے غلط نہیں سمجھانا تھا اللہ نے مجھے بتانا تھا کہ میں غلط ہوں مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ میں اور میں جتنے لوگ دین کی طرف آتے ہیں میں صرف یہ بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا ٹائم گزار لیں ایک چھوٹا سا ٹائم اس کے بعد اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا اللہ صرف ازمائش کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایسے پکڑا الحمدللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے رونا آتا ہے جب لوگ میری باتوں سے مسلمان ہوتے کہ میری اوقات کیا ہے مجھے تو دین کا جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے پھر میں لوگوں سے ڈھونٹی ہوں کہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے اس نے مسلمان ہونا ہے ایک نہیں دو نہیں اس ٹائم تک چھے بندے الحمدللہ میں نے مسلمان نہیں گیا میں دیکھ رہا تھا میں وہ ٹویٹس دیکھ رہا تھا میں نے ان کی طرف مال بھی بجے کیونکہ ہمیں یہ نہیں نہ بتا کہ کوئی مزاق کر رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے ہم وہاں پہ جماعتوں کو اور الحمدللہ نجم صاحب اس وقت میں فالورز نہیں ہوں گی میرے فالورز نہیں اس وقت ہر شہر میں ہر صوبے میں شاید پولٹیکل پارٹی سے زیادہ ہیں اس وقت میں ایک باز لگاؤں اور وہ مسلمان ہیں میں فرقہ واریت کو ختم کرنا جاتی ہوں میں اس کو نکال نکال کرتا ہوں اور یہ دیکھو یہ نہ کرو اللہ نے ہمیں آج عید کا دن ہے مجھے بتائیں کیا عید کسی شیعہ کی بریلوی کی کسی اور کی کوئی ڈیفرنٹ عید تا سب کی ایک ہوتی ہے جب میں فلمیں دیکھا کرتی تھی تو مجھے آمیر خان کے ایک بات بڑی پسند تھی کہ ٹھپا گیا ابھی بھی اگر میں فلاحی کام کرتی ہوں اللہ کی قسم کبھی نہیں پوچھا تم کرسچن ہو تم ہندو ہو جو آتا ہے نا میرے دروازے کے اوپر کھانا مانگنے کے لیے وہ اللہ سے رسک لے کر جاتا ہے میں نے کبھی نہیں پوچھا میرے لیے اچھا لیے سے لوگ چاندنا چاہ رہے ہیں آپ ایف آئی اے میں بھی گئی وہاں پر بھی ریپورٹ کیا اس کے بعد کوئی انویسٹیگیشن بھی شروع ہوئی تھی کچھ پتہ چلا کہ یہ کس طرح لیک کس طرح ہوئی یہ ساری چیزیں اور وہ آپ کی پرسنل چیزیں تھی بڑا ایک ڈیفرنس ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں پتہ نہیں مجھے ڈسکس بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک چیز واضح کرنی چاہیے کہ آپ کی ویڈیوز میں ایک ڈیفرنس تھا وہ ڈیفرنس یہ تھا کہ آپ آپ خود کر رہی تھی جو کچھ کر رہی تھی باہر سے کوئی جن پہ تکیہ تھا وہ ہی پتہ ہوا دینے لگے میں وہ ڈیفرنس میں بات آجے گی ایک خاتون پھی جن کو میں نے چھ سال تک ان کا بڑا خیال رکھا ان کے ہر چیز کا بڑا خیال رکھا ان کے رشتہ داروں کا کسی بیماری کا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا کال ہے جو مجھے سب زیادہ پسنے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو ان دن انڈیا سے بہت زیادہ مجھے پتہ چلا جب میں عمرہ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے پریس کانفرنس کریں اس کو زلیل کرتے ہیں میں نے کہا یار میں اللہ کے دبار میں آئی ہی ہوں اللہ نے مجھے عمرہ پر اتنی عزت دی مدینہ کے سارے اخباروں کے اندر آیا سب لوگ مجھے اٹھا اٹھا کے ہوتل والا پریزیڈنچل سویٹ میں لے کے جا رہے ہیں ٹیکسی والا تازدین پیسے نہیں لے رہا خجوروں مالا پیسے نہیں لے رہا لوگ میری لئے دعائیں کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر مجھے وہ حتیم کی جگہ پر لوگ پہچان کے جگہ بنا رہے ہیں اس کو اس کو اللہ نے بھیجا ہے تو میں نے پھر اس وقت جب مجھے یہ سب باتیں بتا چلی میں نے کہا یار اس کو میں نے سے فیک بات کا صرف ایک بات کی میں نے اس بی بی کو میں نے کہا یار تم میری مجرم نہیں ہو بتا لگیا بی بی تم ان کشمیریوں کی مجرم ہو تم نے مجھے نہیں بیچا تم نے میری کشمیر کی سٹرگل کو بیچا بس اس کے بعد میں نے انہوں نے کہا کوئی پریس کانفرنس لیے ماف کر دیں جن لوگوں نے سمجھنا کہ رابی بری ہے انہوں نے ہر بات پر سمجھنا رابی بری ہے اس تک کیسے پہنچ گئی ویڈیوز میری موبائل او باس میری بات سنیں دی رابی پیر زیادہ اس وقت کیا دماغ تھا یہ ایسی نہیں تھی کہ نجم صاحب نے فون کیا بغیر پیسو کہ دو دن میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ایسی رابی نہیں تھی اس وقت میرا ایک ایک جو گھنٹا تھا وہ ادھر انٹریو دیا فلانے چینل کو انٹریو دیا ایک لاکھ روپے لے لو فلانے میں ان دنوں میں میں جا رہی تھی یورپ میں پچیس کانسٹ کرنے کے لیے اور میں لندن سے آئی بھی اور درمیان میں میں امریکا میں دو شوز کرنے کے اور ہر شو آپ سمجھ لیں کہ پانچ ہزار ڈالر سے کم کھا نہیں تھا اب پیسے آگوا بڑے آرہے ہیں اب ایک شو کیا اس کے اندر انہوں نے مجھے ایپون 10x دے دیا لفت کیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے امریکا کے اندر میں نے کہا بہت شکریہ پھر اگلے میں ایکسپس دے دیا جس کے آگے کشیہ ساتھ گولڈن ایک واش دیدی میں نے کہا واہ بھائی بھائی یہ تو مزی ہے میں تاہی مجھے بھائی اچھا میں یورپ جا رہی ہوں لیلو میرا دیٹا اس میں ٹرانسفر کر دینا میں تو ایسی بندی تھی میرے پاس تو یہ ہوتا تھا کہ میں شوٹ کے اندر ہوں صبح رابی آپ نے ادھر جانا ہے آپ کا مہا پہ کانسیٹ مانچسٹر جانا ہے امریکا جانا ہے میں تو ایپس زید لیویں گا فانتیسی ورلڈ میں نے کہا میں نے کہا پانٹیسی ورلڈ لیکن وہ کیا ہوتا طرف آنے والے بندے کو چاہے وہ پوری طرف آیا ہے یا پوری طرف نہیں آیا ہے وہ آنے کی کوشش کرے جتنے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں اچھے ہیں اور جتنے لوگ اس کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں یا اس کو پوش بیگ کرتے ہیں نوصر چوئے کھا کے بلی چلی اللہ معاف کرے وہ اللہ کی مجرم بنتے ہیں میری صرف کوشش ہی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی مجرم میرا کیا بھلا برا کرنا ہے میں تو یہاں آپ کو سپورٹ کرنے کی لئے ہوں اللہ آپ سے پوش ہوگا دیکھیں مجھے چھوڑیں کوئی بھی بندہ چاہے کوئی ایسی خاتون بھی ہو جس نے واپس برائی کی طرف چلے جانا ہے جب وہ دین کی طرف ہے اس کو سپورٹ کرو خدا رہا اس کو سپورٹ کرو تم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہو تم اللہ کی بات آپ جو ہیں آپ رابی کے لئے نہیں آئے ہیں آپ کے یہ ہے رابی تو پہلے بھی تھی میں نے کبھی اچھو نہیں کیا ابھی آپ اس لئے ہیں کہ رابی اللہ کی ہوگی دین اوور دنیا یہ میں ہمیشہ کہتی ہے دی او ڈی یہ میرا ایک وہ ہے میری جب بھی کوئی فرنڈ مجھے ایسے کرتی رہا میں کہتی ہے دی او ڈی دین اوور دنیا ختم ہوگی بات تو آپ بیسیکلی دین اوور دنیا کو دیکھنے کیلئے ہیں کہ دین اوور دنیا کیسا چلے یہ پیچھلی باتیں تو ساری ہو گئی اب آگے کیا ارادہ ہے کیا کرنا ہے کوئی بڑی معلمہ بن جانا ہے بڑی ساری مکہی انیورسٹی جانا ہے اچھا اسلامی ایک کورس کرنا ہے انشاءاللہ بس یہ محتاط نہیں تھوڑی سی کفر کے فتوے فٹا فٹ لگ جاتے ہیں جہاں جہاں پوزیٹیو چیزیں ہیں وہاں پر نہیں نہیں آپ یہ نہ دیکھیں اللہ یہ نہیں دکھاتا ایک منٹ میں لگتا ہے آپ نے بلکل آقی بات ٹھیک ہے ہم نے ایک میں آن لائن کرنا شروع کیا اچھا آن لائن پر بھی چونکہ میں تو نہیں نالج تھی مجھے آپ کی ایک غلطی جو پارے والی اس کے اوپر جو ریاکشن آپ آن لائن پڑھنا پڑھانا شروع کیا اور میں نے کہا میرے سے نہیں ہوگا چھا میں نے کہا چلو میں ایک پڑھاتی ہوں یہ کتاب ہے بھائی اس کتاب سے پڑھا رہی ہوں میں اپنی در میں کوئی مولیما نہیں ہوں کتاب روز کتاب کا پیج ریفرنس تک دے رہی ہوں اچھا اس کتاب میں کوئی ایسی بات تھی جو کہ ایک مسئلہ کو پسند نہیں آئی ٹھیک نہیں لگی اچھا اب میں نے پہلے سوچا کہ میں اس کو چھوڑ دوں پہلے دن بارہ سو دوسرے دن پچھے سو اس ٹائم تک دو لاکھ لوگ بیٹھ کے میری بات سنتے ہیں جو کہ بڑے بڑے علامہ کی باتیں اس ٹائم اتنے لوگ نہیں سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا چلو اور سکھ اور ہندو اور کرسٹان بھی اس کے لئے چلو وہ یہ دیکھنے کے آتے ہیں چلو خوبصورت سی لڑکی ہے چلو ٹائم پاس ہو جے گا وٹ ایور دا ریزن میں بھی میں کیا کر رہی ہوں کیا پتا کوئی میری بات بھی سن لے کیا پتا کوئی اللہ کی بات بھی سن لے اور اچھا یہ جوا کی بات ہے ہم نے کیا کیا ہم لائیو پتا ہے بہت زیادہ غلطیوں آپ بہت زیادہ غلطیاں کر دیتے ہیں تو تھرٹی ایت سورت کرنی تھی میرے موں سے تھرٹی ایت پارا نگلی ہے کہ ہمارے گھنٹے سے بول رہی ہوں میں کوئی مولیما تو نہیں ہوں میں تو سنگر رو فگوڈ سیکھ میں تو گانے گاتی آئی ہوں پانچ منٹ وہ کلپ رہا پانچ منٹس پانچ منٹس وہ دانلوڈ بھی ہو گئے وہ شیئر بھی ہو گئے ہاں اچھا اور بھوکے اور میں بھر آپ کا کوئی ٹھیک مالا اتنا نہیں شیئر ہو ہو گا جتنا اس سے اچھا شیئر کرنے سے کیا فائدہ ہو گا بلیسنگ ڈسگایز کیا فائدہ ہو گا جسے نہیں بھی پتا تھا ہاں یہ بندی مذہب کی تعلیمات دے رہی ہے سیک کیونکہ کوئی بھی نہیں بولے گا تھٹی ایت پاس اب کو پتا ہے سلب آف تنگ ہوتی ہے کوئی بھی زی ہوش زی شعور آدمی جو ہے نہ کہ اس کو کوئی اپنی فالوینگ چاہیے ہو یا اللہ معاف کرے اس طرح کے گناہ کے پیسے چاہیے ہو یار میں اس کو بدنام کروں گا میں اس کو گندی گندی باتیں کروں گا تو لوگ میری ویوٹیوب کے پر مجھے پیسے دیں گے اگر ایسی کوئی وجہ نہ ہو 33,000 فالوورز اس رات کو بڑھ گئے تھے 33,000 فالوورز جس رات یہ ہوا تھا اللہ تعالی ہر چیز میں ایوہ کی بیسنگ ڈیسائز ہے یہ ایسی ہوتا ہے مجھے سے فیک شکایت ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار میری ذات ہے مجھے بولو قرآن اور اسلام کو دنیا مجھے گالیاں دو مجھے کچھ بھی کرو قرآن اسلام کو دنیا اچھا بات بتائیں آپ نے ایک فکرہ کہ میرے پاس اتنے فالوورز ہو گئے کہ کسی شاید پولٹیکل پارٹی کے پاس بھی نہ ہو سیاست میں جانے کا ارادہ تو نہیں بن رہا کل پتہ چلے رابی نے ایک پولٹیکل پارٹی بنا لیا اور اچھی خاصی لیڈر مجھے ہم نے اپنی آخر ستی بناتے بناتے پھر واپس تباہ کردی پولٹیکل پولٹیشن سے بہتر ہے کہ میں شوبس کے اندر واپس ستی ان سے بہتر ہے کیونکہ تقریباً گناہ اپنی ذات کے ہی ہوتا ہے میں ایک انسان ہوں بہت اردنری میرا خال ہے آپ میرے سے بہتر انسان ہوں گے بہت ایک اردنری سی انسان ہوں یہ جتنا علاقہ ہے اس میں گھروں کو تو بڑے بڑے کنال کے گھر ہیں امیر لوگ ہیں امیر لوگوں کی ہی چراکتلے اندھیرہ ہوتا ہے جو غریبوں کی بستی ہیں ساتھ ہے جو عورتیں گام کرنے آتی ہیں خوددارہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوچے میں ایک ایک ایکٹریس تھی میں ایک دین کی لرنر ہوں اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے میں پولٹیشن بن گئی میرے پر اتنی ذمہ داری آگئی لوگوں کی میرے حلقے میں یا میرے ملک میں یا میرے صوبے میں کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے تو میں اللہ کو کس کس بات کا جواب دوں گی نا بھائی بڑی مشکل سے آخرت سے ہی کی ہے میں کر سکتی ہوں میں بھی بھی کر سکتی ہوں الحمدللہ اور یہ پولٹیشنز ٹائپ لوگ نہیں ہیں جو میرے فالوورز ہیں یا اللہ کے فالوورز ہیں میرے فالوورز نہیں وہ پولٹیشنز ٹائپ نہیں ہیں وہ عقیدت رکھتے ہیں جو بندہ کسی سے عقیدت رکھتا ہے اس سے ڈرنا چاہیے وہ عقیدت رکھتے ہیں میرے لئے تو نہیں نہیں بھائی میں پولٹیکس بلکل بھی نہیں اللہ مجھے بس یہی کہ اور یہ ہم سب کو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں ہم اسے بھوکانا چاہیے ہمارے جو سیاستدانیں اچھے نہیں ہیں دیکھیں اچھا برا ہونا کسی کی پرسنل بات ہوتی ہے کریکٹر جو ہے وہ کسی کی پرسنل بات ہوتی ہے ہم اس پر کمنٹ نہیں کرتے آئیڈیالیج نہیں کرتی وہ بھی تو کہتے ہیں ہم خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کا اچھا کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ مجھے انکر لگے مجھے پرانا ٹائم آتا کہتے ہیں مجھے بتا تھا کہ ایک شاپ سا انکر جو ہے وہ میرے سے کچھ بات نکلوایا کرے گا دیکھیں مجھے پرانا ٹائم آپ پوچھ رہے تھے دے جو ہوا نہیں دیکھیں اچھے بورے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن کچھ ڈیمینڈز ہوتی ہیں جیسے سنگر میں بھی اچھے بورے لوگ ہوتے ہوں گے لیکن کچھ ڈیمینڈز ہوتی ہیں آپ کو کندے کپڑے پہن کر سامنے آنا پڑتا ہے گانا پڑتا ہے you have to look you know جیسے سنگنگ کی ڈیمینڈ تھی کہ میں میک اپ کروں میں پینچٹ پہنوں میں یہ کروں میں ایسے ایسے ڈیمینڈز کروں وہ سنگنگ کی ڈیمینڈ تھی پولیٹکس کی اپنی ڈیمینڈز ہوتی ہیں اب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اگر میں پولیٹکس میں آ گئی آپ جیسے کچھ دوستوں کے کہنے کے اوپر تو دوسرے دل مجھے گولی مار دینی ہے کیونکہ میں نے کرنی ہے حق کی بات تو وہ میری جس پینٹ جانے نہیں اب دیرا کی پوچھی ہے میرا کام جو ہے نا اللہ نے ہمیں پولیٹکس کرنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے ہمیں دو کاموں کے لیے بھیجا ایک لوگوں کی طلاح کے لیے ایک ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو کہ فرشتے تو اللہ کے پاس بہت تھے لیکن اللہ نے شیطان کو بھی تو دکھانا ہے نا ہم جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے چالیس ہزار فرشتے مسجد نبی میں روز اترتے ہیں جو ریپیٹ نہیں ہوں گے کیامت تک اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ نجم صاحب نماز پڑھیں یا رابی نماز پڑھیں یا اللہ اللہ کریں کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو فرشتان سے کرا لے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ میں ڈال کے کرانا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور اس وقت کرو جب تم نے مجھے نہیں دیکھا اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں ہمیں جس دن یقین آجائے گا دل سے یقین نہیں رکھتے اور ہم نہیں رکھتے ہم اپنے آپ سے جب بول رہے ہیں ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں دل سے یقین ہو تو پھر کوئی گناہ نہ کریں ہم کوئی گناہ نہ کریں ہم کہیں بھاگی نہ سکیں جب آواز آجائے حیال السلام اور حیال الفلاہ کی تو پھر ہم اس سے ہٹ نہ سکیں یہ بات درست ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے تو رابی تھوڑا سا آپ کا سٹوڈیو بڑا مشہور ہوا ہے چلتے ہیں تھوڑا سا اس کی طرف بھی دیکھتے ہیں کچھ اور سوال ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی یوت کے لیے لوگوں کے لیے اس پر بات کریں گے ناظرین لیکن یہاں پر ایک بڑی ناظرین اس وقت ہم رابی پیرزادر کی اس سٹوڈیو میں موجودہ جہاں پر وہ کیلیگرافی کرتی ہیں پینٹنگز کرتی ہیں اور یہ ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت پینٹنگ ہے خانہ کعبہ کی ایک اس طرف ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ابھی ہونی ہے اور اس کو ہم نے کیلیگرافی کر رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ قرآن پاک بھی لکھ رہی تھی ماشاءاللہ آیت القرصی آپ نے لکھی کیلیگرافی سیکھی کہیں ہی سے آپ نے نہیں سیکھی نہیں بالکل بھی نہیں سیکھی اور میں آپ تو بتا رہی ہوں کہ ابھی میں آپ کو اردو کی ہنڈ رائٹنگ لکھاؤں گی ہی دیری جو میں نے نورٹس پنایے ہوتے ہیں میری میں نے بتایا نہیں ہے کہ میں بور بغہرہ بگارہ تاورہ کرتی ہوں The only thing which I couldn't do was my Urdu حدود it's like worst اللہ نے مجھے میں بتا رہی ہوں کہ گفٹس دی ہیں کیلیگرافی is a gift from اللہ even painting painting اب میں بہت زیادہ سیرز ہو کے سیکھنی شروع کردی ہیں سر جی آریف سے میں آٹھ سال سے جانتی ہیں پینٹنگے میں 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 کبھی اور لیسنز لے لیتی تھی ان سے پر سیکھتی رہتی تھی پینٹنگ کو پروفیشنلی بھی سیکھتی تھی لیکن چونکہ ٹائم نہیں ملتا تھا پیسے نہیں تھے اس کے اوپر کیا آپ نے وہ کرنی ہے تو کیلیگرافی اس پر میں نے نہیں سیکھی اب شاید میں سیکھوں اتنی زیادہ کرنے کے بعد پینٹنگ میں سجھ جی آر اپ سے سیکھتی تو یہ سارا کام جو ہے یہ سارا کام بنائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ بغیر سیکھیں ہوئے گوڑ گفٹیڈ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ دیا ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفہ دیا نعمت دیا کہ چلیں جی ایک طرف سے آپ ہٹی ہیں ایک طرف سے آپ پیچھے ہٹی ہیں تو آپ کو دوسری جگہ سے یہ بات اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں آپ نے بہت پیاری بات کی جو آپ کی نصیب کا رسک یہا تھا یہ بات میں جب میرے ابو کہتا تھا شوبز چھو valu جا تو وہی کیسے تھی جو تمہارا رسک ہے ہیں جب ، میں novaachiوں میں اس کے ساتھ میں کسی بادیا ہے۔ quem義imi میں متوہر میں ساتھ میں فرمکت ہوں۔ غرتہ sawfer joines یہ حاصل نہیں ہے۔ ہم ساتھا تو آزائی مجھ سے ہوجود کی ایک ساتھ میں اسمارTokی ہو airplanes جب آپ کے دورے کھلے ہیں؟ اب آپ کو انتابавно پی şekillem대 ہوجودے ہیں تھا کیطا کہ تھا کہanim بھی کٹھLL کے إسلامی کے لئے میں اُسلامی ہے سکتک رہن میں پیدا ہوتے ہیں حالانکہ میں نے جب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ریلیجیس خواتین ہیں وہ بہت ایجکیٹرک بھی ہیں تو پھر اب یہ خانہ کعبہ کا کیا ہے کہ میں جب عمرہ کے اوپر گئی وہ بھی ایک سٹوری تھی کہ میرا وہ پہلا ٹریبل تھا پہلا ٹریبل شو بیز میں چھوڑ جو کی تھی بیٹ ورد اس میں ہو تھا نا کہ یقین کے غیب کے اوپر پورا یقین اللہ بہر سب کو چھوڑ دیا اب وہ میں نے نہیں کیا ہوا تھا نہیں کیا ہوا تھا اس میں نہیں کہا یہ دیکھو اب میں ٹریبل کر رہی ہوں پہلی دفعہ ملک سے باہر جا رہی ہوں کہ میں ایکانومی میں سفر کروں گی میری عام سی زندگی ہوگی مجھے تو عادت ہی کوئی نہیں تھی اس کام کی یہ میں اور انون چلی جاؤں یا میں ایکانومی میں چلی جاؤں تماغ خراب تھا پاوی جناب عمرہ کرنے کے لئے زبردستی عمرہ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی میں زبردستی اپنے آپ کو کھینچ کے لے گئی تھی دیکھو تو سی ہوتا کیا ائرپورٹ سے اللہ نے میرا پروٹوکال سٹارٹ کر رہا ہے پی اے والوں نے تھا کہ نا بزنس کلال سے مجھے میری امی کو کٹیا باپسی کی تو تکٹی اپگریٹ کروا دی کمپنی نے اس کے بعد جب ہم ہوتل کے اندر گئے تو وہ کسی مسری کا ہوتل تھا مجھے نہیں بتاتا کہ مکہ مدینہ میں کیونکہ وہ سعودی ان کی باتشاہت ہے تو وہ یہی کی اخوار آتا ہے جو کہ ان کے محل سے آتا ہے اس کے اندر سب میں میری تصویر لگی رہی تھی کہ یہ پاکستانی سنگر شی ترن تورج دین اور شیئر فرمرا چھا ہے وہ میں دیکھا میں چپ ہوگی میں آگے گئی پھر ایک واجبی سا نورمال ٹوین بیڈروم ٹائپ تھا جیسے ہمارے میوزیشن کو کمرے نہیں ملتے اس وقت میں آپ کو دل کی بات بتا رہی ہوں میں نے وہ کمرہ دیکھا نا ٹوین بیٹسا تھا اچھا یعنی کہ ہماری ہوتل میں ہمیں بڑے کمرے ملتے تھے اور میوزیشن کو نورمال سے ملتے تھے میں نے کہا چلو آگئی میوزیشن کے محل کے اوٹر ویسے ہمیں اللہ سے شکایتیں کریں لیکھا اللہ ماف کرے مجھے میں نے کہے تو میں بڑے گلت کیا اور میں نے شو بیس چھوڑ دیا ابھی میں کتنے بڑی جگہ پر ہوتی پروٹوکال ہی نہیں ملتی میں نے کہا یہ کمرہ ہے امی میری بڑی خوش اچھا ساپ ستھا پیارہ سے کمرہ اچھے ملینیم ہوتل میں کمرہ اس کے بعد ہم اگلے دن جب ناشتہ کرنے کے لئے گئے تو پتا چلا جی ہمارے کمرے کے بل کے اندر مجھے تو کی باتیں پتے ہی نہیں میں تو روم سروس انہیں وہاں خرج کرنے والی بندی تھی کہ پیسے تو ارگنائزرز نے دینے اور انہ نے کہا جی آپ کی اس کی کوئی ساٹھ ریال کا ایک بندے کا کھانا ہے وہ تھا فائسٹر ہوتل تھا پیسے کھانا بھی مہنگا تھا اس کا کمرہ بھی میں امی کہتے ہیں میں نے کہا چلیں امی کر لیتے ہیں پیسے بار بس کم تھے امی کہتی ہے نہیں نہیں ہم نہ باہر سے کہیں سے کھا لیں گے میں باہر سے سستا کھانا مل جائے گا چاہا ہم تونوں کمرے میں آگئی آپ میں بیٹھیں گے سوچ رہی مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا ہے نظم صاحب میں جھوٹ نہیں بولتی تو اب تو میرا نا میں نظم صاحب آپ یقین کریں میرا روزہ بھی ہے اور میں ایسے بھی جھوٹ نہیں گلتی کہ جو میں ہوتل میں جائے کرتی نے بڑے بڑے فائیسٹر ہوتل میں تو جتنی ان کی منیوں میں ڈشیز تھی نا میں شغل کے طور پر ساری ڈشیز اور ہر طرح کی ڈرنکس وغیرہ نا یہ فلانا ہے یہ پینہ کولادا ہے یہ مینک مارگریٹا ہے یہ سٹیک ہے یہ چائنیز ہے یہ لیسپین کانا ہے ایوری ڈش آئیوز تو آرڈ ایوری شغل میں تھوڑے 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 تھا کافی اب میں اس بیٹھنے کی سوچی میں کہہ رہی ہیں یہ دن بھی دیکھنا رہا ہے کہ میں ناشتہ کرنے کے لیے نہیں اس کا بل میرے اس کے اندر نہیں ہے ٹھون آیا میں نے اٹھایا تو جی میں وکاس بات کر رہا ہوں ہوتلی کا فلانا بندہ تو آشی رابی پیچھ زیادہ میں نے کہا کیا میں میں پہلی پریشانی میں نے کہا جی میں رابی پیچھ زیادہ ہمارے ہوتل کا مالک ہے مصری اس نے بھی اخبار میں پڑھا ہے کہ آپ آئیں ہیں اور میں نے آپ دیکھا ہے تو میں نے ان کو بتایا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی رابی پیچھ زیادہ کو پریزیڈنچل سویٹ میں لے کے جاؤ یہ میں آندا کیمرہ بداری ملینیم ہوتل ہے مکہ کے اندر وکاس اس بندے کا نام ہے مصری کا نام مجھے نہیں آتا فائل سٹار ہوتل ہے ان کے کپڑے جو ہے ان کا سمان جو ہے ان کو پریزیڈنچل سویٹ میں لے کے جاؤ ان کی روم سروس فری ہے ان کی لانڈری فری ہے جتنے مرضی کپڑے پائیں دنوائیں ان کو اسطری کروائیں بڑا مہنگا ہوتا ہے مکہ میں کھانا فری سارا کچھ فری پروٹوکول مل گیا نا مل گیا اللہ کی طرف سے تک مجھے کھانا کعبہ سے اس لئے پیار ہے کہ مجھے اللہ نے اس کے بعد تو میں آؤ بتاؤں وہ عمرہ میری صرف عمرے کی کوئی بندہ زندگی سمجھ لیا نا میں بہا رہی ہوں وہ بڑی بڑی E.M.C. کی گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں جو بڑی وہ ہوتی ہیں وہ کس رنٹ پر آئے و تھے دس دن وہ گاڑی میرے ساتھ رہی وہ بھائی بھی پہچان گیا اس نے پیسے نہیں لیا اس کے بعد مکہ میوزیوم میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بکنگ ہوتی ہے آن لائن پیسے ہوتے ہیں میں نہیں ملی مکہ میوزیوم میں بکنگ نہیں ملی میں اور امی ہمارا وہ ڈرائیور کو کسی سے کوئی کام تھا وہ اتفاق سے مکہ میوزیم کے گیٹ پر چلا گیا میں ایسے ایسے دیکھ رہی ہی میں نیچے اتر کر آئی جو بھائی تھا مجھے کہتا ہے آپ نے اندر دیکھنا ہے اس کو پتہ ہے اردو اردو تو ان کو آتی نہیں ہے میں نے کہا جی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے میں نے کہا میری والدہ ہے بغیر ٹکٹ کے بغیر بکنگ جو پورا مکہ میوزیم وہ میں مفت میں لکھا دیا اللہ نے مجھے دکھایا کہ اللہ میرا خیال رکھ رہا ہے میں نے فیل کیا میں نے دیکھا اور اس ٹائم تک وہ جو غیب والا ٹائم تھا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں غیب کہ وہ وہ ٹائم گزار چکی تھی اور بڑی تکلیف میں گزار چکی تھی کہ کہتے ہیں نا آپ تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو وہ ٹائم تھا تو اللہ نے مجھے وہ وقتیں دکھائیں کہ میں ہر انسان سے کہتی ہوں جو دین کی طرف چلے اللہ کو فیت رکھ لو اللہ تمہیں وہ اٹھائے گا کہ تم دیکھو گے تاریخ جمیل صاحب سے بھی رہتے ہیں رابطہ بہت زیادہ بہت زیادہ رہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جب میں پریشان تھی وہ بندہ اس کے بارے میں لوگ کتنی کتنی بڑی باتیں کرتے تھے جب میں پریشان تھی نا تو تاریخ جمیل صاحب کے مجھے فون پر فون آتے تھے میں نہیں اٹھاتی تھی کیوں؟ کیونکہ میں نے پرانی ایکٹریسز وغیرہ کہ میں نے گئے آرہی میں نئی مسئیبت میں پڑ جاؤں گی حالانکہ اس ٹائم مجھے ایکٹریسز کے بھی فون آرہے تھے پاکستان سے بنگلہ دیش سے انڈیا سے کہ ہم تمہارے لئے کپڑے اٹھاتی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ادھر بھی نہیں جاری تھی ادھر بھی نہیں جاری تھی درمیان میں تھی تو پھر ایک دن میں نے کہا چلو مل لے دیں مولانا تاری جمیل صاحب سے اتنی سٹوریاں سنی آئیں کہ لوگ اب ان سے ملنے کا یہ سب زیادہ خطرہ یہ تھا کہ ان سے ملنے کے لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں میں چلی گئے مولانا تاری جمیل صاحب سے ملنے کے لئے انہوں نے میری ساری بات سنی ساری بات سنی انہوں نے مجھے صرف ایک بات کی پہلی دفاع انہوں نے کہا انہوں نے ایکٹریس کا پتا تھا مائرہ خان کی بات کرے انہوں نے کہا پاکستانی ایک ایکٹریس کی ایک تصویر آگی بھی کچھ فراک میں وہ سگریٹ پیری تھی لوگوں نے اس کو ضلیل کر کر کے اس کی بیڑا غر کر دیا اس کا کہتے ہیں آپ کتنی گنڈی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں دیکھیں لوگ آپ کے بارے میں اچھا بول رہے ہیں میں اس لئے آپ کروں گا لوگ آپ کے بارے میں بی بی پوزیٹیو ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو اس کی چیزیں شیئر مت کرو یہ مت کرو اس کے ساتھ زادتی ہو رہی ہے یہ لڑکی اللہ کی طرف چلی یہ لوگ لوگ خود رکھوا رہے ہیں مولانا تاری جمیل صاحب کے الفاظ تھے ایسا نہیں ہوتا ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ سے پیار کرتا یہ ان کی پہلی بات اس کے بعد پھر درمیان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگوں نے تو نہیں رکنا وہ جنہوں نے اپنے یوٹیوب سے حرام کے پیسے اس کو میں ضرور حرام کے پیسے کہوں گی جو اسلام کی طرف آنے والے بندے کے خلاب بات کر کے کرے ہیں وہ کارزکا شروع ہو گیا وہ پچاس پچپن اور لوگ شروع ہو گیا اور وہ لٹرلی وہ صرف رابی پیرزادہ سے مشہور ہو رہے تھے پیسے بنا رہے تھے کیونکہ ان کی میں پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں پین سو ویوز چار سو ویوز رابی پیرزادہ ایک دم سے وہ چیز اوپر بند جاتی تھی تو میں پھر ڈسارٹڈ ہوئی اچھا مولانا صاحب کی پتہ نہیں وہ کیا تھا مجھے نہ سعودیہ نمبر سے فون آ رہے کچھ دس بارہ مست کال تھی میں نے کہی سعودیہ سے مجھے کون فون کر رہے ان دنوں میں ویسے بھی بڑی پریشان تھی اچھا فون میری چونکہ گھر میں ہی رہتی ہے وہ نازیاں ہیں شیز میری آجی کی بیٹی ہے وہ یہی پر رہتی ہے پٹ پڑی لکھیں ہیں میں نے ان کو مینجر بنا کے فون ان کو پکڑا دیا شیز ایٹ ہوم تو کبھی وہاں میں بھی پکڑ لیتی تھی تو میں نے دیکھا تو مولانا تاریخ جمیل صاحب کا میسیج آئی رہتا ہے کہ this is مولانا تاریخ جمیل from سعودیہ نمبر میں نے فون اٹھایا تو مجھے کہتے ہیں بیٹا میں اس سو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوں میں آپ کے لئے دعا کروں نہ انہیں پبلسیٹی چاہیے تھی میرے سے نہ اس میں کوئی کمرشل لزم تھی جو لوگ مولانا تاریخ جمیل صاحب کی بارے میں بات کرتے آج میں یہ بات بتا رہی ہوں چھ سات آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو آج میں بتا رہی ہوں کہ وہ اتنا بڑا بند ہے وہ اتنے عظیم بند ہے اللہ تعالیٰ کرم کریں پروگرام کے آخر میں آخر میں اب ایک تو آپ نے بتایا کہ میں نے جانا ہے اسلامی کورس کرنے کے لئے مکہ یونسٹی اور کیا بڑا ارادہ کیا ہے اور انشاءاللہ کچھ بڑا کرنا ہے بڑا چلیں بتا ہی دیتی ہوں آپ مجھے بتا آپ کیا سننا جارہے ہیں میں نے سوچا تو یہ تھا ایک تو یہ جو تصویر ہے جو انشاءاللہ خانہ کعبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب قیامت آئے گی تو میں کعبہ کو اوپر اٹھا لوں گا اس کے پر سب سے اپنے مسجد میں جائے گی یہ ہے اور دوسرا جو کام ہے جو ابھی تک نہیں ہوا اتفاق سے ہم دیکھیں ہم بڑے بڑی چیزیں گھڑتے ہیں ہم نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں آن لائن پورا قرآن پاک لیکھوں گی اس کے لئے ہماری جو تیاری ہے وہ تین سال کی تیاری ہے کہ تھری یئرز ہمیں لگیں گے اس کی پیبلز بن رہی ہیں اس کا پیپر بن رہا ہے اس کے لئے جو کلم دوات ہیں وہ امپورٹ ہو کر آ رہے ہیں عدیل ہیں انام بھائی ہیں ان کی بہن ہیں یہ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اس کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں چھوٹی سے ہم نے تین بنائی ہے اور یہ ہوگا کہ چونکہ ابھی ابھی مجھے دین اتنا نہیں آتا میں دین کو سیکھ رہی ہوں آپ نے میرے نوٹس دیکھیں قرآن پاک کے تفسیر کے اور حدیث کے پتہ نہیں کیا کیا میں نے بنائے ہوئے لیکن لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں مجھے اسلامیک لیکچرز کے لئے بلا رہے ہیں ابھی سے بلا رہے ہیں یہ میں اس لئے نہیں جا رہی کہ میں کہتی ہوں مجھے دین سیکھ تو لینے دوں میں کمرشل ازم پہ یا میں اسی لائم لائٹ پہ واپس نہیں جانا چاہتی میری نیت اللہ کہتا ہے نیت دے دوں گا جس دن میری نیت ہوگی نا یار کہ میں کانسٹ کو مس کر رہی ہوں اس لئے میں کسی جگہ پر ابھی مجھے امریٹس تالس والوں کا فون آیا تھا جس وقت میں وہاں پر صرف اس لئے جاؤں گی کہ میں یار اس پیلس میں اتنی بڑی جیسے کانسٹ ہوتا تھا نا ریملے ارینہ میں 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 نے کانسٹ کیا یار سٹرنگز کے ساتھ کانسٹ کیا یہ میری کامیابی ہے یہ جب تک کیڑا نہیں میری دماغ سے نکلتا جب میں اس لئے نہیں جاؤں گی کہ مجھے اللہ کی بات میں ادھر لے کر جا رہی ہوں اور میرا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے تب تک میں نے کوئی ایسے اسلامی ریپ چنی کرنا ہے چلیں جی اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو استقامت دیں اللہ تعالی آپ کو اور نظرین یہ پروگرام اس وقت رابی یہاں پر میرے ساتھ موجود اور ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اگر آپ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ تعالی بھی آپ کی طرف لوٹ آتے ہیں آپ کا فاس کرون کہ تم میرا سکر کرو میں تمہارا کروں گا اور میری ناشکری نہ کرو تو یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے اللہ تعالی ہم سب کو رائے راست پر رکھیں ہم سب کو اچھا سوچنے اچھا کرنے کی توفیق دیں کچھ اچھا آپ اس پروگرام سے ڈرائیو کریں کچھ ایک بھی میری بہن میرا بھائی اگر رابی کی باتیں سن کر سن کر اپنے آپ کو بدلنے کا اہد کریں اور دیکھیں کہ اتنی بڑی شو بیس کی سٹار بڑی سٹار ایک بڑی سنگر جو ہیں ٹی وی ہوسٹ پروگرامز کرنا فلم کرنا سارا کچھ کرنا اگر وہ مطمئن ہیں تو آپ بھی ہو سکتے ہیں آج کی عید کے حوالے سے میرا خیال ہے اس سے بہتر پیغام کیا ہو سکتا ہے کہ جب اغلا رمضان آئے تو آپ بھی بدلے ہوئے ہوں شکریہ رابی کا اور آپ سب کا بھی ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو گزرتی وی عید مبارک اللہ حافظ آپ سے پھر روٹین کے پروگرام سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ